بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے متعلق ہے کہ کوئی بھی آدمی پہلی بیوی کی موجود کی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتا سوائے تیریلی اجازت سالسی کونسل کے اور یہ ایسی شادی کو رجسٹر بھی دفعہ چھے کے تیت نہیں کیا جائے گا سو جو بھی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ ایک درخواست لکھے گا اور چیئرمن یونین کونسل کو دے گا اور یہ یونین کونسل وہ ہوگی جہاں پہلی بیوی ریش وزیر ہے اور ساتھ وجہ بھی لکھے گا کہ اس کے تیت وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور ساتھ مطلوبہ فیس بھی ادا کرے گا ویسٹ پاکستان رولز انڈر دا مسلم فیملی لاز آرڈینٹس انسل ایک سٹ کی دفعہ چودہ میں وہ وجوہ دی ہوئی ہیں جن کے تیت چیئرمن سالسی کونسل درخواست اندہ کو دوسری شادی کی اجازت دے گا وہ یہ ہیں یعنی کہ اپلیکیشن دفعہ چھے ویسٹ پاکستان مسلم فیملی لاز آرڈینٹس انسل ایک سٹ کے تیت گزاری جائے گی اور اس درخواست میں جو وجوہات ہیں وہ دفعہ چودہ ویسٹ پاکستان رولز انڈر دا مسلم فیملی لاز آرڈینٹس انسل ایک سٹ میں وجود ہیں اور وہ وجہ یا وجوہات اس ترخواست میں ترخواست دندہ لکھے گا جس کی وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ وجوہات کیا ہیں نمبر ون پہ سٹرولیٹی یعنی بانجپن انفرٹیلٹی یعنی کہ عورت بچے دینے کی صلیت سے محروم ہے فیزیکل دوسری وجہ فیزیکل انفرمٹی ہے جسمانی طور پر کمزور ہے تیسری وجہ فیزیکل انفیٹنس فار کنجوگر ریلیشن یعنی کہ وہ جسمانی طور پر ازواجی کوکدہ نہیں کر سکتی اور چوتھی وجہ ویل فل وارڈنس آف ڈکری آف کنجوگر ریلیشن یعنی کہ اس کا جو خامند ہے درخواست دندہ ہے وہ ایک ڈکری لیتا ہے پہلی بیوی کے خلاف عدالت سے کوکزہ نشوئی کی تو وہ جان بوجھ کر اس ڈکری کی تعمیل میں خامند کے گھر نہیں بس رہی اور اس ڈکری کی تعمیل نہیں کر رہی تو ایسی صورت میں بھی وہ ترخواست دہندہ اس میں ایک وجہ یہ لکھے گا تو اس کو دوسری شادی کی اجازت مل سکتی ہے اس پراؤنڈ پر پانچوی وجہ انسینٹی آن ڈی پارٹ آف ایکسسٹنگ وارڈ جو پہلی بیوی ہے وہ ذنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یہ پانچ وجوہاتیں جن کے تے ایک آدمی دوسری شادی کی اجازت حاصل کر سکتا ان پانچ میں سے کوئی ایک بھی وجہ ثابت ہو جاتی ہے تو چیئرمند سالسی کونسل درخواست دہندہ کو دوسری شادی کی اجازت دے دے گا ہاں ایک بات ضروری کہ چیئرمند درخواست برور کرنے کے بعد درخواست دہندہ اور اس کی پہلی بیوی کو ہدایت کرے گا کہ وہ اپنا اپنا نمہندہ سالسی کونسل کے لیے مقرر کرے یعنی کہ جو ہی اپلیکیشن دفعہ چھے ویسٹ پاکستان مسلم فیملی لا آرڈینٹس مثل ایک سیٹ کے تیاد دی جائے گی تو ساتھ ہی چیئرمن سالسی چیئرمن سالسی متعلقہ یونٹ کونسل کا اس کی درخواست دہندہ کی پہلی بیوی کو بھی ادائت کرے گا اور اس درخواست دہندہ کو بھی ادائت کرے گا کہ وہ اپنا اپنا نمہندہ مقرر کریں سالسی کونسل کے لیے اور یوں سالسی کونسل تشکیل دی جائے گی ایک بات ضروری کچھے یہ ہو گیا دوسرا ویسٹ پاکستان کی دفعہ پندرہ ویسٹ پاکستان رولز انڈر دا مسلم فیملی لا آرڈینٹس ایک سٹھ کی دفعہ پندرہ میں درجہ کے درخواست جو کہ دفعہ چھے کے تیاد گزاری گئی ہے وہ تریری ہوگی جو درخواست ہوگی وہ تریری ہوگی اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ کیا پہلی بیوی یا بیویوں سے اجازت براہ دوسری شادی حاصل کر لیے اور اس میں وہ وجوہات یا وجہ بھی لکھے گا کہ جن کی براہ پر دوسری شادی ضروری ہے اور ٹھیک ہے اور درخواست اندر کے دسکت ہوں گے سات سو روپے کی فیز بھی ہوگی یعنی کہ جو وجوہات ہیں جب وجہ ہے وہ اپنی درخواست میں لکھے گا درخواست اندر اور یہ بھی لکھے گا کہ کیا اس نے پہلی بیوی یا ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ان سے اجازت لے لیے تیسری شادی کی یا نہیں لیے اور سات درخواست دسکت بھی کرے گا اور سو روپے کی فیز بھی لگائے گا اگر چیرمن سات سی کونسل درخواست رد کر دیتا ہے تو پھر کیا چارہ کار ہے ترخواست اندہ کے خلاف جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے ترخواست دی ہے تو ایسا کرے گا کہ وہ اس کی نگرانی کرے گا ڈسٹرک کولیکٹر جو متعلقہ ہے اس یونین کونسل کا اور اس کی میاد تیس دین ہے یعنی کہ جب وہ اس ترخواست پر چیرمن سات سی کونسل فیصلہ کرتا ہے تو اس طریق کے فیصلے اور جو سارٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اس طریق سے تیس دن میاد شروع ہو گئی اور یہ تیس دن کے بعد نگرانی دائر نہیں کی جا سکے گی اگر تیس دن گزر جاتے ہیں اور نگرانی دائر نہیں کرتا درخواست اندہ تو اس کے بعد وہ نگرانی نہیں دائر کر سکے گا اور طفعہ پانچ جو لیمٹیشن ایکٹ کے تحت ہے اس کو وہ جو تخیر کرے گا اس کی معافی بھی نہیں مل سکے گی اور جو ڈی سی فیصلہ کرے گا نگرانی میں وہ حتمی ہوگا اور اس کے خلاف کوئی اپیر جا نگرانی نہ دائر کی جا سکے گی اب اس موضوع کا دوسرا پہلو کو کہ خامند کو قانون کے تحت دوسری شادی کی اجازت کرنے کا حاصل ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی اور ایک بیوی سے نبا کیا جا سکے دوسری طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کی پڑی لکھی بیویاں مرد کی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتی ہیں تو نبا کے لیے ایک عورت کو برداشت کا مزہرہ کرنا چاہیے گھر اس وقت جڑے گا جب عورت صبر قدامن چھوڑ دے گی کون سا مرد ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اجرے اور وہ اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو بھی درسے اور ساتھ عدالتوں میں دھکے بھی کھائے اور وکیلوں کی لمبی لمبی فیصے بھی ادا کرے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عورت کا گھر اجارنے میں اس کے رشتے دار جن میں ماز ریفرشت اور بھائی اور بہنوں کا بھی کردار ہوتا ہے تو ان کو بھی اپنی بیٹی اور بہن کے اچھے مستقبل کا سوچنا چاہیے اور وقتی طور پر اگر بیٹی یا بہن اپنے خامن کا کوئی گلہ یا شکوہ کرتی ہے تو ان کو اپنی بیٹی یا بہن کو صبر کرنے کا اوصلہ دینا چاہیے نہ کہ خود اس کا گھر اچھاڑنے پر لگ جائے تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ ایمان اللہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو موسیقی کسیل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی